بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رات گئے بڑا بم پھٹ چکا ہے ایک جانب تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم ترین کیس ہے سیویلین کے ملٹری کورس میں ٹرائل کے حوالے سے کیس کی سماعت اس وقت شروع ہے اور کل تک فیصلہ بھی آ جانا ہے امکانات یہی ہیں لیکن اس دوران عمران خان اور چیف جسٹس اور پاکستان عمرتہ بندیال پر ایک سنگین الزام لگ چکا ہے اور صورتحال بڑی گمبیر ہے کیونکہ یہ الزام بڑا سنگین ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کے خلاف ان تہائی قدم کے حوالے سے یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے اور یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے عمران خان اور جسٹس بندیال کے حوالے سے اور اب یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس اور پاکستان کو این آروں کی ضرورت ہوگی جسٹس بندیال کو فیس سیونگ کی ضرورت ہوگی مطلب یہ چیزیں اس نہج پر کیوں جا رہی ہیں اور یہ الزام بہت بڑا بہت سنگین ہے جس طرح کے الزامات عمران خان پر لگائے جا رہے ہیں اب ان سب میں چیف جسٹس اور پاکستان عمرتہ بندیال کے ملوث ہونے کا الزام یہ بہت بڑی چیز ہے دوسری جانب ناظرین اکرام کچھ اور ڈیویلپمنٹس بھی ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت دوبائی مرکز نگاہ بنا ہوا ہے کیونکہ نواز شریف وہاں جا چکی ہیں مریم نواز بھی وہی پہنچ چکی ہیں عاصف زرداری خصوصی تیارے سے کل دوبائی پہنچی ہیں یہ خبر بھی آئی ہے کہ بلاول بھٹو بھی خصوصی تیارے سے عاصف زرداری کے بعد ایک سپیشل پلین کروا کے دوبائی پہنچے ہیں معاملات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں زرداری صاحب نے کراچی سے سپیشل پلین کروایا جبکہ بلاول نے اسلامباد سے سپیشل پلین کروایا مریم نواز کے حوالے سے یہ ریپورٹ ہوا کہ انہوں نے راولپنڈی اور مریمے طاقتور حلقوں کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی اور نواز شریف کے لیے اہم پیغام بھی وصول کیا اب نواز شریف کے حج پر جانے کے بھی امکانات ہیں جبکہ طاقتوروں کے ٹاپ کے چار پانچ لوگوں میں سے ایک دو یو اے ای میں موجود ہو سکتے ہیں ظاہری بات ہے کہ ملاقاتیں بھی ہیں جو وہاں پر نواز شریف کے داماد اور عساقڈار کے صاحبزادے کی لگیری رہائشگاہ ہے جہاں نواز شریف قیام کر رہے ہیں ظاہری بات ہے کہ وہاں پاکستان سے لوگوں کا آنا جانا بھی آسان ہوگا وہاں ہر طرح کی ملاقاتیں ٹاپ لیول کی ملاقاتیں خفیہ ملاقاتیں اعلانیاں ملاقاتیں غیر اعلانیاں ملاقاتیں یہ ساری دبائی میں لندن کی نسبت بہت بہتر انداز میں پوسیبل ہو سکیں گی ناظرین اکرام کہا جا رہا ہے کہ جب تک چیف جسس اور پاکستان عمرتہ بندیال موجود ہیں اپنے منصب پر فائز ہیں اس وقت تک نواز شریف پاکستان واپس نہیں آئیں گے جسس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد ہی نواز شریف پاکستان واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں اور نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے اگر تو کوئی بہت بڑی ایشورنسز کوئی بہت بڑی سیٹلمنٹ ہو جائے اہم لوگ منیج ہو جائیں تو الگ بات ہے لیکن ابھی تک نواز شریف جسس بندیال کے اپنے عوضے پر رہنے تک پاکستان واپسی کا ارادہ نہیں رکھتے لیکن اس دوران وہ تمام معاملات کو ڈائریکلی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں اب وہ یہی کچھ روز قیام کریں گے قریب آ چکے ہیں اور وہ ڈائریکلی اپنی پارٹی کے معاملات دیکھیں گے تو یہ چیزیں قابل غور ہیں کہ اس وقت آپ کی ساری لیڈرشپ دبائی یا گلف میں موجود ہے چاہے وہ حاج کی سعادت کے نام پر گئی ہے یا دبائی اس طرح سے پلٹیکل ہیپننگز کے لیے گئی ہے اب چیف جسس با پاکستان عمرتہ بندیال والے معاملات پر آ جاتے ہیں آج فروغ نصیم کو شہباز شریف نے اپنا وکیل مقرر کیا ہوا ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فروغ نصیم کے دلائل میری خاص نظر میں ہوں گے کیونکہ میں ان دلائل کو صرف شہباز شریف کے دلائل نہیں سمجھتا سب جانتے ہیں کہ انڈائریکٹلی وہ کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ فروغ نصیم کو وزیراعظم کا وکیل تو لگایا گیا ہے لیکن وزیراعظم کے معاونے خصوصی ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ فروغ نصیم کی سیاسی پوزیشن سے مجھے اختلاف ہے پی ڈی آئی دور میں فروغ نصیم نے آئینی پوزیشن سے زیادہ سیاسی پوزیشن لے رکھی تھی نواز شریف کو جلد واپس آنا چاہیے ان کی واپسی سے پارٹی کی سیاست میں جان آئے گی تو پارٹی کے اندر بھی فروغ نصیم کو کوئی اتنا اچھا سمجھا نہیں جاتا تو یہ بھی خبر تھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چیف جسس کو یہ بات بہت بہتر طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہر طرح سے کمیونیکیٹ کی گئی ہے کہ اگر آپ یہ فیصلہ دیتے ہیں تو یہ فیصلہ نہیں مانا جائے گا یہ فیصلہ غیر قانونی کہلائے گا جسس قاضی فائزیسہ کا نوٹ اور دو ججز کا الگ ہونا بڑی اہمیت رکھتا ہے مزید دو ججز کے حوالے سے امکانات ہیں کہ وہ بھی الگ ہو جائیں گے میں کل بھی بتا چکا ہوں جسس عمرتہ بندیال زیر اطاب ہیں وہ نشانے پر ہیں انہیں ہر طرح سے سکینڈلائز کیا جا رہا ہے جو جو حربہ اپنایا جا سکتا ہے وہ اپنایا جا رہا ہے ان کی کریکٹر اسیسنیشن ان کی ساس ان کی بیوی کے معاملات یہ سب ہوتا آیا ہے لیکن اب چونکہ چیزیں کھل کے چیف جسس اور پاکستان پر آ گئی ہیں اور ایک نامزد چیف جسس بھی آپ نے لگا دیا ہے عمران خان کی ایک کال تھی جب وہ نو مئی کو تحویل میں گئے تو اس رات مسررت جمشید چیما کے ساتھ ان کی ایک کال لیک ہوئی اس ٹیلی فونک گفتگو میں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں تم آزم کو کہو تو آزم کے حوالے سے بہت سے صحافی پہلے سے ہی یہ نیریٹیو اور دعویٰ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آزم جو ہے یہ ایک کوڈ ورڈ ہے اور اصل میں مخاطب کوئی اور ہے خان صاحب نے وہاں کہا کہ اسلامباد ہائی کورٹ سے کچھ نہیں ملنا کیونکہ وہاں کے چیف جسس کے حوالے سے خان صاحب کو کچھ کنسرن تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے جاؤں تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مسررت جمشید چیما سے جو خان صاحب نے رابطہ کیا انہوں نے آزم کے کوڈ ورڈ سے کہا کہ چیف جسس آف پاکستان عمرتہ بندیال سے رابطہ کرو یہ ایک صحافی کا دعویٰ ہے اور اس کے ذریعے ان کی کوشش ہے کہ نو مئی کے واقعات میں عمران خان اور جسس عمرتہ بندیال کا گٹ جوڑ ثابت کیا جائے یعنی آپ دیکھیں کہ ہر طرح سے عمران خان اور چیف جسس آف پاکستان کو ٹف ٹائم دینا مقصود ہے ان کے لئے پرابلمز کھڑی کرنا مقصود ہے پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چیف جسس کو ان دنوں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے گیم خان صاحب کے ہاتھ میں آ جائے گی اور خان صاحب سب کچھ ٹھیک کر لیں گے تختہ الٹ دیا جائے گا بس آپ خان صاحب کی بیل کے معاملے میں ڈٹ جائیں میں نے الزام آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اس میں کتنی صداقت ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے گٹ جوڑ ثابت کرنے یا الزامات لگانا محض عمران خان کو بدنام کرنا ہے اب کل سے اسے میڈیا میں بہت زیادہ پروپو گیٹ کیا جا رہا ہے کل رات سے بہت سے لوگ اس نیریٹیو پر بات بھی کر رہے ہیں تو ایک تو اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس و پاکستان بارگین کر لیں سیف ایکزٹ لے لیں اور اس میں وہ گارنٹی دیں اور گارنٹر کون ہوتا ہے یہ ساری چیزیں بڑا اہم رخ اختیار کر چکی ہیں دیکھتے ہیں کہ معاملہ کہاں جا کے رکھتا ہے لیکن چیف جسٹس و پاکستان کے لیے پرابلمز بڑھتی جا رہی ہیں ان پر عدم اعتماد ان پر سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں جو الزام عمران خان پر ہے کہ وہ نو مئی کے واقعات کے آرکیٹیکٹ ہیں اسی الزام میں اب چیف جسٹس و پاکستان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے تو جیسے عمران خان کو دبوچنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی طرح عمرتہ بندیال کے لیے یہ معاملہ کتنا سنگین ہو جائے گا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے یہ آگ کا کھیل ہے جس میں پاکستان کو اس وقت دھکیل دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے پاکستان کے تمام ادارے پاکستان کے لیے ضروری ہیں انہیں ایک دوسرے سے تصادم یا محاضرائی نہیں کرنی چاہیے اور سب کو مل کر کام کرنا ہوگا آج اس وقت سپریم کورٹ میں سمات جاری ہے اس حوالے سے بھی میں اگلی ویڈیو میں اپ ڈیٹ کروں گا جبکہ عمران ریاض خان کے حوالے سے بھی آج لاہور ہائی کورٹ میں سمات ہونے جاری ہے اس حوالے سے بھی جو اپ ڈیٹس ہوں گی وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے آئیں گی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا موسیقا موسیقا موسیقا